موسیقی کوئی زمانہ تھا زمانہ ہوئی گیا میرا خیال ہے کوئی ایک سال بعد ہم اس طرح سے مل رہے ہیں بہت بہت سوال اور وہ جو بیٹھے کی محفلیں ہیں اور وہ جو چائے کی ایک خاص طرح کی انوائرمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے شائری کے ساتھ عدب کے ساتھ آت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور میں آپ کی شائری کو اتنا میس کر رہا ہوں صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے ریویورز میس کر رہے ہیں ایفان بھائی آپ کی کتابیں اردو میں ان کا ہندی میں ٹرانسلیٹریٹ ہو چکا ہے انگلیش میں بھی کچھ آپ کی غزلیں ٹرانسلیشن کی صورت میں موجود ہیں گائی گئی ہیں اتنی زیادہ چیزیں اب تک اور ہم غزل کو آج ہلکے پھل کے انداز کے ساتھ آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ غزل آج کی اس دنیا میں کتنی ریلیونٹ ہے اور کتنی باوانی ہے پہلے تو اس پہ ہمیں بتائیے تو بہت بڑا ٹاپک ہے تاہر بھئی جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں پچھلے بیس تیس سال میں جہاں میڈیا میں تبدیلیوں کے ساتھ عدب کو فروغ حاصل ہوا بہت لوگ اس کے ساتھ جڑے اس کے ساتھ کچھ قباہتیں بھی پیدا ہوئیں جو ہمیشہ جب آرگینک گروت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں جس میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کنفیوجن ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ آپس میں خلق ملت کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو خود تخلیق کار بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کہا چیز ہے ہوتا اصل میں یہ ہے دیکھیں غزل کی آپ نے بات کی تو غزل بنیادی طور پر تو ایک فارمٹ کا نام ہے ٹھیک ہے نا ایک خاص طرح کا ایک فارم ہوتا ہے جس طرح نظم ہوتی ہے آزاد نظم ہے نصری نظم ہے انگریزی میں سونٹس ہیں جتنے بھی دوسرے عوامل ہمارے ہاتھوں مسنوی ہے مرسیہ ہے قصیدہ ہے غزل ہے بہت ساری صناف ہیں تو بنیادی طور پر تو اس کا ایک فارمٹ ہے کہ دو مصروں کی ایک 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 آئی ہوگی جس کو ہم شیر کہیں گے وہ سارے ایک میٹر میں ہوں گے اس کا ایک ردیف اور قافیہ ہوگا جو دو مصرے ایک ہی ردیف اور قافیہ کے ساتھ شروع میں آئیں گے اس کو ہم مطلع کہیں گے آخری شیر میں اگر شاید نے اپنا تخلص باندھ لیا تو اسے مختہ کہیں گے تو بنیادی طور پر تو غزل یہ ہے اور غزل پر اس طرح کی کوئی پابندی سنفی بنیاد پر نہیں ہے کہ اس میں ایک خاص طرح کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو ریختی کے زمانے میں غزل کا مطلب عورت سے بات کرنا تھا یہ ساری چیزیں تو دیکھیں جس زمانے میں جو کام اس میں ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ سنف منصوب ہو جاتی ہے لیکن وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی اب تو غزل ایک اظہار کا طریقہ ہے اور جس میں آپ کو انقلابی شاعری بھی ملتی ہے جس میں آپ کو سیاسی شاعری بھی ملتی ہے رومان بھی اپنی جگہ ہے تصوف کے بہت بڑے مضامین آپ کو غزل میں ملتے ہیں اور غزل جو فارسی سے ہمارے پاس جب آئی تو فارسی میں تو اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ تھا ہی تصوف پر مبنی اور ہمارے ہاں بھی شروع میں جو شورہ ہوئے مثلا میر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صوفی شاعر ہیں مگر میر کا بہت سا کلام ایسا ہے کہ جس میں تصوف کا رنگ بہت نمائی ہے اور جہاں پہ آپ درد تھے تو وہ تو منصوب بھی اس سے ہیں تو غزل ایک اس طرح کی صنف ہے جس کو ڈاکٹر کلیم الدین احمد نے نیم وحشی صنف کہا اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جی غزل کی موت ہو گئی اب اس میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں کچھ اور نہ ہونے کا کوئی سبب ہے ہی نہیں کیونکہ وہ ایک فارمٹ ہے اب اس تخلیق کار کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کام لیتا ہے ٹولز ہیں نا یہ تو سارے تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی پابندی آئیت کرنا کہ یہ خاص طرح کی طرز فکر سے یا اظہار سے منصوب کی جانی چاہیے ایسا تو بالکل بھی نہیں تو غزل کو اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو تمام اصناف میں دیکھیں نصری نظم کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں کہ وہ ایک بالکل مختلف طریقہ اظہار ہے اور ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور ہر آدمی اس سے کمفرٹیبل بھی نہیں ہو سکتا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نصری نظم کے لیے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے وہ تو آسان ہے اس میں تو بندش ہی کوئی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جب بندش نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ شائری کیسے پیدا کریں گے شیریت کہاں سے آتی ہے غزل اپنے فارمٹ کے ساتھ شیریت لے آتی ہے ہلکا خیال بھی باندھا ہوا ہے آپ نے تو ردیف ہے کافیہ ہے میٹر ہے اس میں غنائیت خود بخود اس فارمٹ کی وجہ سے پیدا ہو جائے گی نصری نظم میں جب تک آپ کی بے پناہ گرفت زبان پہ اپنے موضوع پہ اور ایک شیری احساس آپ کے اندر پوری طرح سے موجزن ہے تو ہی آپ اس کو شائری کے قریب لے جا سکیں گے ورنہ نہیں لے جائیں گے تو غزل کے اندر یہ ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہوتا ہے تو آج کے زمانے میں غزل ایک واحد فارم ہے جو اتنے سارے انقلابات اور مسائب سے گزر کے آج بھی زندہ ہے اور آج بھی نئے لکھنے والے اگر دس سامنے آتے ہیں ان میں سے نو غزل کی صرف میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایک طرح سے اس کا ایک ڈاؤن سائیڈ بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ پھر اس میں کارکابار بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ پروڈکشن ہوگی اس میں فلوس کی بھی اتنی چانسز ہوں گے مگر غزل ہماہنگ ہے آج کے دور سے بھی اور تمام طرح کے مضامین کو کھپانی کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور بہت زیادہ آپ کے پاس ایک فارمیٹ اور کینویس مہیا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بہت کچھ کام لیا جا سکتا ہے جو آدمی غزل سے جان چھڑانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے وہ یہ ضرور کہے گا کہ جی غزل تو اب پرانا طریقہ ہو گیا اور اب تو یہ ہونا نہیں چاہیے مثلا یہ تو اسی طرح ہے کہ جی گاڑی کے چار پہیے تو اب بہت پرانے ہو گئے اب تین پہیوں والی گاڑی ہونی چاہیے ایک چیز جب ٹھیک ہے اور اپنا کام پوری طرح انجام دے رہی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ شیر ہوتا کیا ہے ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ فارمٹ نہیں ہے ہمارا مسئلہ کوئی سنف سخن نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موضوع کلام اور شاعری میں فرق ہی نہیں پتا ایک بہت بڑی تعداد نئے لڑکے لڑکیوں کی لکھنے والوں کی سامنے آتی ہے وہ سارے موضوع تباہ ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ ریدم کو محسوس کرتے ہیں میٹر کی سمجھ ہے ان کو چاہے انہوں نے عروض نہیں بھی سیکھے ہوئے جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی میں نے بھی نہیں سیکھے عروض مگر ایک آپ کے اندر بلٹ ان میٹر ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے یہاں تک تو ہو گیا کام ادھر تک تو کاری گری ہو گئی نا کہ آپ نے ردیف رکھ لی قافیہ متعین کر لیا میٹر آپ کے پاس ہے اب آپ اس میں بھرنا شروع کر دیں گے کس سطح پہ آپ اس کو موضوع کلام سے اوپر لے جا کہ شیر کی سطح پہ رکھ سکتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے ہمیں نہ اپریسییشن کی سمجھ ہے کہ شیر کو کس بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے نہ اس کو کمپوز کرتے ہوئے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ شیر بنے گا کیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس سے یہ باشاید واضح ہو سکے کہ شیر کی سطح کو بلند کیسے کیا جاتا ہے رئیس فروغ کا شیر ہے کہ بہت اداس ہو دیوار و در کے جلنے سے بہت اداس ہو دیوار و در کے جلنے سے مجھے بھی ٹھیک سے دیکھو جلا تو میں بھی ہوں با 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 کیا با کیا ہے اب ہوا کیا اس میں کوئی بھی شاعر عام صلاحیت کا جب لکھے گا تو وہ دوسرا مصرہ لکھے گا کہ مجھے بھی غور سے دیکھو جلا تو میں بھی ہوں اب غور سے دیکھنے اور ٹھیک سے دیکھنے میں ایک بہت باریک سا فرق ہے مگر اسی سے شیر کی سطح بلند ہوتی جہاں پہ انہوں نے اسے ایک سامنے کے لفظ کو ہٹا کے ایک اور لفظ رکھ دیا جس سے وہ شیر ایک بلکل مختلف سطح پر چلائے گئے کہ مجھے بھی ٹھیک سے دیکھو چلا اب ٹھیک سے دیکھنے میں تو دیکھنے والے کا پورا شعور کار فرما ہو گیا اس کی سمجھ کار فرما ہو گئی ساری چیزیں اس کے اندر مختلف پرسپیکٹیو آگئے اسے ایک لفظ سے جو کہ غور سے دیکھنے میں نہیں تھے غور سے تو میں کسی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوں میں غور سے دیکھ رہا ہوں یہ جو سمجھ ہوتی تھی اور شیر سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ لفظوں کی نشست و برخاص کون سا لفظ کہاں آئے گا اور اس سے کیا کام لینا ہے آپ نے یہ جس شائر کے پاس موجود ہے اس کا آپ اکثر ہوتا ہوگا ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں آپ مشاہدے میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک شائر غزل سناتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس میں ردیف قافیہ میٹر الفاظ کہیں کوئی آپ کو خرابی نہیں گذر آ رہی مگر وہ آپ کے اندر نہیں اتر رہا کہ آپ کہتے ہیں یا کچھ کم ہے تو سب کچھ موضوع کلام ہے سب کچھ ٹھیک ہے مگر کچھ غائب ہے اس میں سے وہ غائب کیا ہوتا ہے وہ شیریت غائب ہوتی ہے کہ اب شیریت کس بنیاد پر متعین ہوتی ہے یا تو وہ زبان سے کرافٹ کی بنیاد پر آتی ہے کہ انبر شہور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ کے روکا نہیں جانے سے اسے بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے اب یہ پورا زبان پر کھڑا ہوا شیر ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب رسا چختائی کہتے ہیں کہ وہ پہروں آئی نہ کیوں دیکھتا ہے وہ پہروں آئی نہ کیوں دیکھتا ہے مگر یہ بات میں کیوں سوچتا ہوں یہ ایک احساس کی بالکل مختلف سطح پر آپ چلے گے جہاں پر آپ تو یا تو آپ احساس کی شدت سے شیر بناتے ہیں یا آپ کرافٹ کی بنیاد پر بناتے ہیں یا کسی بڑے خیال کی بنیاد پر بناتے ہیں ان تینوں چیزوں میں کومن چیز جو ہے وہ زبان ہے کہ آپ کو شیر کا سٹرکچر آتا ہے آپ کو زبان پر عبور ہے آپ کے پاس وہ لغت ہے کہ جس میں سے آپ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں پڑتی ہے آپ کو جب آپ شیر کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ الفاظ کے آپس میں ملنے سے کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے غالب کا مصرہ ہے کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اب اس پورے مصرے میں جو آپ کے اندر ایک کھلبلی سی مشتی ہے وہ آخری ٹکڑے سے مشتی ہے ہوا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اسی مصرے کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تجھے دل نادا وہی میٹر ہے ایک لفظ بھی ہم نے بدلہ نہیں ہے لفظوں کی ارینجمنٹ آگے پیچھے کر دی کیا اس میں وہ تاثیر ہے دونوں چیزیں آپ پڑھ لی جائیں گے کیا ہوا ہے تجھے دل نادا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے یہ جیسی ہوا کیا ہے آخر میں آیا شیر کی سطح اقدم سے کیفیت کی بنیاد پر اور احساس کی سطح پر اقدم سے اوپن چلی گی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تربیت کتابیں نہیں دیتی یہ دو طرح سے آ سکتی ہے یا تو آپ کا مطالعہ اتنی گہرائی کے ساتھ ہو کہ آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے سمجھ سکیں اور ایبزورپ کر سکیں یا آپ اس ساتھ کے ساتھ بیٹھتے تھے ٹھیک ہے جواب کو میں جان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اتنے تھا ہی زمانے کی کچھی شہری میں نے کہیں ایک مصر لکھا کہ فراق ہو تو جدائی کا کرب بڑھتا ہے انہوں نے کہا یہ کا کرب کیا ہوتا ہے یہ تنافر حرفی ہوتا ہے ایسے نہیں کہتے میں نے کہا کیا کروں کہتے ہیں جی وسال ہو تو عذاب فراق بڑھتا ہے اسی خیال کو ایک صاف مصر میں اب یہ تربیت ہمیں شاید میری آخری نسل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ کراچی میں ایون لہور میں بھی جب خالد احمد و جان ایلیا اور یہ لوگ سارے ایکٹیو تھے جن کے پاس لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے تو جب آپ لہور میں کسی میری عمر کے لوگوں سے ملیں گے تو ان کی وہ تربیت گاہیں تھیں کہ وہ لوگ قاسمی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے پھر وہاں پہ خالد احمد نجیب احمد اس طرح کہ لہور میں تو اپنا ان کے ہاں جان صاحب کے پاس لوگ جا کے بیٹھتے تھے پھر چائے خانوں میں لانڈھی میں ایک طرف سلیم کوسر بیٹھے ہوتے تھے ایک طرف جمال احسانی بیٹھے ہوتے تھے جب تک علیم صاحب زندہ تھے تو ان کے ہاں ایک نشست ہوا کرتی تھی پھر ازم بہزاد کی ایک محفل تھی یہ چیزیں وہاں سے ہم سیکھتے تھے اب وہ انسٹیوشن ختم ہو گئے تو اب ہوتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی موضوع طبع ہوتا ہے اس کے ہاتھ فیس بک آ گیا ہے تو اس نے فیس بک پہ ظاہر اپنی غزل لگانی ہے اس کے اوپر بیس تیس لوگوں نے آکھے باوا بھی کرنی ہے اور اس نے اپنا کام شروع ہو گیا جب وہ فیس بک پہ پچاس ساٹھ کوسٹ ہو گئی تو کتاب بن گئی اس کی یہ جو اب ایک غیر سنجیدہ روئیہ ہے جس میں کسی کا قصور نہیں ہے قصور یہ ہے کہ ہم اس کو انسٹیوشنلائز نہیں کر سکیں اور ہم نے لوگوں کو یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مگر اگر آپ میں اظہار پر قدرت صرف شاعری نہیں ہے آپ کو گلوکار بننے کی صلاحیت میں لی ہوئی ہے آپ کو احساس بجا سکتے ہیں اب میرے آپ کے ہاتھ میں کوئی بانسری دے دے تو ہم تو پچھے سال میں بھی نہیں سکتے ہیں ہم میں نہیں ہیں وہ اسی طرح آپ دنیا کے ساری زبان کسی کے اگر دھیر کر دیں تو وہ شاعری نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں جو ودیعت ہوتی ہیں نا قدرت کی طرف سے چاہے آپ کہیں کہ یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہے یا آپ یہ کہیں کہ یہ قدرت کا انام ہے جو کچھ بھی ہے یہ تیہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی مرضی یا کوشش سے نہیں آیا یہ ایک بنیادی گفت آپ کو مل گیا اب اس کو اگر آپ سنجیدہ نہیں لیتے ہر آدمی تو شاعر نہیں ہوتا ہر آدمی فنکار نہیں ہوتا فنکار جو ہیں وہ بڑے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد ہم پہ یہ ذمہ داری آئید نہیں ہوتی جیسے مجھے ان لوگوں سے شدید چڑھ ہے جو یہ کہتے ہیں جی میں تو اپنے آپ کو شاعر مانتا ہی نہیں ہوں تو بھائی ہمارے کیوں بغضایا کرو غزل بھی تم نے کہنی ہے پھر تم نے آکے غزل سنانی بھی ہے پھر اس پہ داد بھی لینی ہے اور پھر کہنا جی میں تو اپنے آپ کو شاعر مانتا ہی نہیں ہوں بھائی اگر آپ شاعر ہیں تو اس کو اون کریں اور اس کے ساتھ وہ سنجیدگی کا رویہ اختیار کریں جو اس کا حق ہے اس کو تو آپ کسی طرح بھی جو ہے نا وہ انڈرمائن نہیں کر سکتے تو بہرحال سوال آپ کا تھا غزل کیا ہے وہ غزل تو کہیں پیشے رہے گئے ہم بہت آگے آگے تو آگے جنیں نہیں دیکھئے آپ نے ارفان بھائی جو باتیں کی ہیں وہ اتنی جہتے ہیں ان سب باتوں کی یہی میں سننا چاہتا تھا یہی ہمارے بیورٹ سننا چاہتے ہیں سال بار موقع ملائے نا یہی ہمارے بیورٹ سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں بہت اہم آپ نے باتیں کی آپ نے کہا کہ غزل بنیادی طور پر ایک فارمیٹ کا نام ہے ایک فارم ہے ساؤتھ ایشیاک اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو شائری کا جو ہائی اینڈ آج بھی آج کی نئی نسل بھارت پاکستان میں سمجھتی ہے اردوک کے کانٹیکس میں ایون ہندی کے کانٹیکس میں پنجابی کے بھی کانٹیکس میں وہ غزل کو ہی سمجھتی ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے اس لیے کہ غزل میں جس طرح زبان اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ چل رہے ہوتی ہے چاہے کہیں کہیں آپ جیسے ماہرین جو ہیں غزل کے وہ کہیں کہ یہ جو اقتصابی معاملہ ہے وہ کہیں کہ یہ کچھ کچھ جالی سا ہے لیکن زبان بہرحال بندی ہوئی ہوتی ہے وہ جو تربیت دیتی ہے زبان سننے والے کو پڑھنے والے کو اور پھر وہی غزل کی زبان جب گائیکی کی بندش میں آتی ہے تو وہ اپ لفٹ تو کرتی ہے نا بجائے کہ کوئی فلمی گانا ہو کوئی ستائی سا کوئی ریپ ہو اس کے مقابلے میں وہ جتنی تربیت کرتی ہے ایون آج کے زمانے میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو آپ اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں دیکھیں غزل کے ساتھ کئی ایڈوانٹیجز ہیں نا مثلا میں نے آپ کو گفتگو کے دوران دو تین شیر سنا دی ہے میں دو تین نظمیں تو نہیں سنا سکتا نا اس کے اپنے نظم کا مقصد یا وہ کن چیزوں کے اظہار کے لئے استعمال ہو سکتی ہے وہ الگ معاملہ مجھے اگر مجھے لوگ کہتا ہے آپ نظم کیوں نہیں کہتے آپ کو کرافٹ تو آتا ہے کرافٹ آتا ہے مگر میرا مسئلہ بات کو پھیلا کے بیان کرنا نہیں ہے میرے جو مضامین ہیں وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ غزل کے دو مصروں میں وہ کھپ جاتے ہیں مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے مجھے اتنا ہی کرنا ہے تو میرے لئے وہ کافی ہے تو غزل میں ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ اس کو آپ اکائیوں کی صورت میں بانٹ سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک شعر سنا دیا آپ کو شاعر کا تعرف پہنچ گیا اب آپ اس کی تلاش کریں گے اور آپ پڑھ لیں گے نظم کے شاعر کا تعرف کروانا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کو ٹک کے بیٹھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پھر ایک موضوع کے ساتھ جڑے رہنا ہے شعر میں تو آپ نے غزل پڑھ رہا ہے مطلع پڑھا پھر ذہن کہیں اور بھٹک گیا آپ پہ تین شعر کے بعد ایک شعر نے آپ کو اور پکڑ لیا کام چل لیا گا نظم تو آپ بیچ میں مس کر گیا افسانے کی طرح تو آپ دوبارہ جائیں گے اور شروع سے پڑھیں گے کہ یہ مجھ کیوں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ وہ مسائل ہیں دوسرا غزل کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں وہ غنائیت ہے کہ نظمیں کمپوز ہوئیں گائی گئیں مگر وہ بہرحال ایک بڑا لیمیٹڈ سا اسکوپ میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اور ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں کیونکہ نظم کو اس کے تاثر کے ساتھ ایک ٹیون کے ساتھ آپ کمپوز نہیں کر سکتے آپ کو ایک بڑی پھیلی ہوئی درز بنانی پڑتی ہے جو ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں فیض صاحب کی نظمیں جو بہت شاندار کمپوز ہوئیں ورشن محمود نیکی کراچی میں ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے نظم کو وہ ایک تو اس کو سمجھتے تھے اس شاعری کو اور پھر وہ موسیقی کا ایک خاص اسکول ہے مغربی موسیقی کی تربیت ہے اس کے ساتھ انہوں نے وہ کام کر لیا ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ غزل کمپوز کر سکتے ہیں وہ نظم نہیں کر سکتے وہ نظم ایک بالکل مختلف چیز ہے اور پھر غزل کے ساتھ ایک روایت چلی جو کہ آپ کی نوابوں کے اور بادشاہوں کے درباروں سے چلتی بھی جب آئی تو وہاں پہ جب ٹھمریاں گئی جاتی تھیں تو پہلے تو اس میں لنز لرز نہیں ہوتے تھے خیال گیا جاتا تھا اس کے بعد پھر جب اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہوئے تو وہ غزل کے شاعر ہی تھے اس زمانے کے جنہوں نے وہ لکھنا شروع کی اور وہ لوگوں کو دینا شروع ہوئے پھر جو ایک بہت بڑا کلچر ہمارے ہاں کوٹھوں کا ہوتا تھا جہاں پہ کیونکہ وہ کوٹھا جو ہے وہ کوئی نیگٹیو چیز نہیں تھی وہاں تو لوگ کلچر کے لے جاتے تھے وہاں جو چیزیں گائی جاتی تھیں وہ غزلیں ہوتی تھیں اور جو بڑے اچھے اس زمانے کے اساتذہ ہوتے تھے جو کمپوز کرتے تھے اور گواتے تھے تو غزل کے ساتھ یہ ایک معاملہ رہا اس کے بعد پھر آپ کو جب زمانہ ٹکنالوجی کا آیا اور ٹی وی آیا اور کیسیٹس آیا تو بہت بڑے لوگ آپ کے ہاں موجود تھے میری احسن خان صاحب سے لے کے جگجی سنگھ تک اور غلام علی تک جن لوگوں نے اس میں کام کیا وہ ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا تو غزل کے ساتھ تو یہ ایک ایڈوینٹیج شعر تو آپ کو مزا آ جاتا ہے پورا لطف فیلمی گانے والا ہی آتا ہے آپ نے ایک انترہ سن لیا دوسرا نہ بھی سونا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ تو ایڈوینٹیجز ہیں میرا مسئلہ ہمیشہ یہ رہا کہ ہم ہماری جو عدبی برادری ہے اس کو یہ ہمیشہ پریشانی کیوں رہتی ہے کہ ہم کہیں آؤٹڈیٹڈ تو نہیں ہو گئے ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے کیوں چاہیے آپ تو آج تک غزل کو پوری طرح برط نہیں سکے زبان آپ کی بہت اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ اردو کے میرا خیال ہے کوئی دس فیصد الفاظ استعمال کرتا ہے آج ہم کہتے ہیں جو اردو کا دامن وسیع کرنے کی ضرورت ہے اس لئے غزل میں دوسری زبانوں کے الفاظ لائے جائیں بھئی آپ ضرور لائیے جہاں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ اس جگہ کے لئے میرے پاس لفظیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو لغت سے نکال کے دیتا ہوں لفظ ہیں جو ہم نے آج تک نہ سنے ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ کبھی ہمارے حافظے میں ہیں لیکن چونکہ پہلے تو شاعر کو باقاعدہ لغت بھی پڑھنا پڑتی تھی اب تو کوئی پڑھتا نا اب تو بس آپ شعر پڑھتے ہیں اور غزل پڑھ کے غزل لکھتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں ایک چیز سے اس کے قافیے ردیف کو تھوڑا بہت آگے پیشے کر لیتے ہیں اور اب غزل بنا لیتے ہیں تو وہ سارے معاملات گھوم پھر کے وہیں آتے ہیں کہ وہ تربیت نہیں ہے وہ تربیت جو ذوق کی بھی ہوتی تھی ہمارے جو محفیلوں میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے وہ سارے شاعر نہیں ہوتے تھے لیکن وہ ایسے بلا کے سخن فہم ہوتے تھے اور زبان کی غلطیاں سب سے پہلے وہ نکالتے تھے شاعر تو ایک دوسرے کا لحاظ کر لیتا ہے دیکھتے ہیں نا لیکن وہ جب ایک خاص طریقے سے کھنکھار کے کہتے ہیں کہ میاں وہ ذرا مصرہ دوبارہ پڑھئے گا تو آپ چوکرنے ہو جائیں کہ یہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے بھائی دوبارہ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنے کو اس میں میں نے کچھ کیا ہے یہ والی جو تربیت ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت کانشیس ہوتے تھے مجھے یاد ہے جب عظم بیزاد کی محفیل میں ہمیں ہر سیٹرڈے کوئی تازہ غزل سنانی ہوتی تھی وہ تازہ غزل بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ آپ آخری دم تک گاڑی سے اترتے میں بھی دیکھتے تھے کہ یاد لفظ غلط نہ ہو یاد کوئی غزل اچھی بری کوئی بات نہیں غلط نہیں ہونی چاہیے تلفز ٹھیک ہو لفظ اپنی جگہ درست ہے کوئی اس طرح کا یہ جو ایک سنجیدگی تھی وابستگی تھی اور تربیت کا ایک فروغ تھا جو شاعر کے لئے بھی تھا اور قاری کے لئے بھی تھا وہ آج ختم ہو چکا ہے تو آج جب ختم ہو گیا ہے تو ظاہر ہے بہت ستھی معاملات ہیں بہت شیر کہے جا رہے ہیں بے انتہا اور اس میں بہت ہی عالی پوٹنشل والے لوگ ہیں نوجوانوں میں ایسا ایسا شیر آتا ہے پڑھنے میں گہران ہو جاتا ہوں لیکن ہوگا کیا وہ وفور کی بنیاد پر شاعری ہو رہی ہے وہ بہت آگے کا سفر نہیں کر سکتی وفور کی بنیاد پر جون صاحب کہتے تھے کہ میاں تیز برس کی عمر سکتہ ہر آدمی شاعر ہوتا ہے اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کا سفر جو ہوگا وہ آپ کے مطالعے کی بنیاد پر اور آپ کی تربیت کی بنیاد پر ہوگا میرے تھا کرکٹ کھیلتے ہیں اگر آپ کی ٹکنیک اچھی ہے تو آپ خراب فارم سے بھی واپس آ جائیں گے ٹکنیک خراب ہے تو پھر آپ کا سفر بہت لمبا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنی وہ پھرتی اور ریفلیکسز کی بنیاد پر وہ دو چار سال نکال لیں گے اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے تو یہ ہر شعبے میں ہے چاہے آپ ستار بجاتے ہوں یا چاہے آپ گانا گاتے ہوں یا آپ شیر کہتے ہوں وہ ریاضت لگن اور وابستگی وہ جب تک نہیں ہے مسائل خراب ہوتے رہیں گے آج بھی ہمارے ہیں یہی ہے میرا خیال ہے ایک تاریخ میں کبھی بھی اردو زبان کے اتنے شاعر نہیں رہے ہوں گے جتنے آج کے عہد میں اور ان میں اچھے شاعر ہیں ان میں بہت اچھے بھی ہیں لیکن کیا یہ بہت اچھے بہت آگے تک جانے والے ہیں آج شاعر آتا ہے اس کی یہ غزل میں پڑھتا ہوں دو پڑھتا ہوں پانچ پڑھتا ہوں چھٹی کے بعد میں کہتا ہوں کہ یار یہ وہی پانچ غزلیں بار بار کیوں آ رہی ہیں رنگ بدل بدل کے کہ تھوڑا سا اس نے کافیہ بدل لیا تھوڑا سا ایک خاص ٹیکنیک اس نے پکڑ لیا اور اس کو پتا ہے کہ یار یہ جب میں ردیف میں جھٹکا دیتا ہوں تو یہ غزل جو ہے نا سننے والے کو بڑی اچھی لگتی ہے اب اس ٹیکنیک پہ وہ چل رہا ہے کب تک چلے گا کہ وہ جو ایک اوپن نیس ہوتی ہے جس میں آپ چیزوں کو ایبزوب کر کے دوبارہ ریپروڈیوس کرتے ہیں اپنا رنگ ڈال کے وہ نہیں ہو پائے گا اگر ہمارے ہاں تربیت کا یہی فقدان رہا تو ایک طرف تو ایک بہت خوشائین بات ہے کہ لوگ غزل کی طرف آ رہے ہیں غزل کے اندر وہ ایلیمنٹس ہیں فیض صاحب کا ایک استثنہ چھوڑ دیں جس کے مختلف آوامل ہیں سارے غزل کے لوگ ہیں چاہے وہ فراز ہوں یا منیر نیازی ہوں یا جان ایلیا ہوں یہ سارے لوگ ہیں غزل کے لوگ تھے اور غزل اسی وجہ سے کہ مشاعروں میں بھی سنی جاتی ہے گائی بھی جاتی ہے پہنے میں بھی نصف دیتی ہے تو اس وجہ سے لڑکا جب لکھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس طرف آتا ہے نصری نظم دو طرح کے لوگ لکھتے ہیں ایک وہ جو غزل لکھ نہیں سکتے ایک وہ ہیں جو غزل برت کے فارغ ہو گئے انہوں نے کہا یار مجھ سے یہ کام اس سے بہتر نہیں ہو سکتا مجھے کسی اور صنف میں جانا پڑے گا جس میں میرے پاس اظہار کی طریقے مثلا سلمان حیدر غزل نہیں کہہ سکتا کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہیں بھی ہیں اس نے لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ یار میں ایک سطح سے اوپر نہیں اٹھ پاؤں گا کیونکہ میرے مضامین اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب وہ چلا گیا نصری نظم اور جیسی وہ نصری نظم کہہ رہا ہے شاید کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے اس وقت اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار غزل تو میرے بس کی بات نہیں وہاں پہ تو فنک ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے لیکن اس کو شوق ہے کہ میں نے یار شاعر تو بننا ہے تو شاعر اس طرح سے بن سکتے تو یہ ساری چیزیں جو ایک ٹرانزیشنری فیز میں ہم ہیں زبان کے حوالے سے بھی میڈیا کے حوالے سے بھی ان سب کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہم نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے شاعری کو اپنے نصاب سے خارج کر لیا آج آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ میٹرک تک پڑھتا ہے وہ اور وہ شاعری بھی جو نصاب ہے اس کو پڑھوا کے آپ لوگوں کو شاعری سے دور ہی کر سکتے ہیں قریب تو نہیں لاسکتے مطبع کیوں آپ فراز اور جون ایلیو اور منید نیازیر کا کلام کیوں نصاب میں نہیں پڑھاتے آپ جس سے لوگ ریلیٹ کر سکیں اس زمانے کے جو بچے بچے ہیں اور ان کا جی چاہے مزید قریب جانے کا اس کے وہ نہیں ہو رہا ہے دوسرا اسکولوں میں تربیت ہوا کرتی تھی ہم لوگ جب اسکول میں تھے تو ڈیکلیمیشن کانٹیس بھی ہوتے تھے کوئی سوڑا سا بڑا اسکول ہے تو اس کے مشاعرے بھی ہوتے تھے پھر بین القلیاتی مشاعرے ہوتے تھے یہ سارے معاملات جس میں آدمی انوالو رہتا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا اب تو آپ اسکول جاتے ہیں اپنا ٹائم پورا کرنے سرٹیفیکٹ لینا ہے اگلی اس پہ جا کے ڈگری لینی ہے اس کے بعد اپنے کام پہ لگنا ہے تو وہ تربیت کے معاملات ان سرادی سطح پہ بھی ختم ہو گئے اور جو انسٹیٹویشنز کی سطح تھی اس پہ بھی ختم ہو گئے دیکھیں ارفان بھئی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ تربیت کی وہ جو فضا ہوتی تھی خاص طور پر نئی نسل کے لیے غزل کو سمینے کے لیے شاعری کو سمینے کے لیے زبان کو سمینے کے لیے وہ نہیں رہی ابھی آپ نے پیچھے ایک اور دل دہلا دینے والی بات کی کہ آپ کے خیال میں یوں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کی میری نسل جو آخری نسل ہے غزل کی اس فضا کے لیے اس تربیت کے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں وہ بچے بھارت میں ہوں پاکستان میں ہوں جو انگلیش میڈیم سکولوں کے پڑے ہوئے ہیں جن کی تربیہ بھی وہ نہیں ہے وہ انگریزی گانے بھی سنتے ہیں وہ بھارت کی موسیقی جو بالی وڈ کی ہے اس سے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن پھر ہم یہ بھی مشاہدے میں ہمارے آتا ہے کہ کہیں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اٹھارہ بیس ساتھ سے بائیس تیس سال کے ہوتے ہیں تو کوئی غزل آتی ہے گانے فلم میں گانے کے متبادل کے طور پر تو وہ ان کے دل کو کھینچتی ہے تو کیا یہ ایک امید نہیں ہے نہیں وہی بات ہے دیکھیں امید تو یہ یہ تو ہو گیا تکے میں کام کہ نصیر ترابی کی غزل چالیس سال سے دردر ہو رہی تھی عابدہ پرمین میں گائی بھی تھی ماں سے سکتہ نہیں پہنچی تھی میں وہ نصیر ترابی کا نام لوگ جاننے لگے یہ ہم کہنے کو تو اس پر خوش ہو سکتے ہیں مگر میرے نزدیک تو یہ رنج کی بات ہے کہ کتنا اچھا شائر چالیس پچاس سال تمہاری شہر میں شیئر کہہ رہا تھا یہ سارا اس نے تیس چالیس سال پہلے کہا تھا تمہیں پتہ نہیں تھا جب تک کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں نہیں آیا اب مین سٹریم میڈیا میں کون لوگ آتے ہیں کل مجھے کسی نے لوگوں کو چونکہ پتا ہے یہ تو ہم ٹی وی کے ڈرامے کا ٹائٹلز ہوں گے اب بھائی جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ لکھوانا ہے کسی شائر سے لکھوالو آج جو جب آلبمز آتے ہیں تو وہ شائر جو گلوکار ہے وہ اب موسیقار بھی ہے کیونکہ اس کے پاس کمپیوٹر سنسسائزر آگئے ہیں سارے آٹو ٹیونر آگئے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی بیٹ سیٹ کرو خودی موسیقی ترطیب دے دو جب میں موسیقی ترطیب دے سکتا ہوں تو میں لکھ بھی سکتا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ گانے ٹھیڑتے نہیں ہیں آپ کے حافظے کا حصہ نہیں بنتے کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک رول ہے پرانے جب گانے بنتے تھے تو اب دیکھیں نا آپ کی فلموں کے گانے کون لکھا کرتا تھا سیف الدین سیف صاحب لکھا کرتے تھے آپ کے پنجاب میں آپ چلے ہیں احمد راہی صاحب لکھتے تھے ساہر لدھیان کی تخیر بہت بڑا کام انہوں نے کیا آج بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ آپ دیکھیں گے انڈیا کی بولی وڈ میوزک میں جو گانے سپر ہٹ سال میں ایک دو ہوتے ہیں وہ یا گلدار صاحب کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا جاوے دختر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ شاعری تو وہاں سے آ رہی ہے باقی آپ الفاظ بھر دیجئے تو وہ ترس کی بنیاد پر لوگ اس پہ جھوم بھی لیں گے تھرک بھی لیں گے اس نے ٹھیرنا تو نہیں ہے تو ہمیں اس بات کا ایک خود ایک ادراک من حیث القوم ہونا چاہیے کہ جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام کروائیں وہ تو کمی تو نہیں ہے پاکستان میں اس وقت بھی شاعر بیٹھیں انڈیا میں بھی بیٹھیں کیوں آپ نے اگر فلم کے گانے لکھوانے ہیں تو آپ فرد احساس سے کیوں نہیں لکھوا سکتے ہیں انڈیا میں یا خوشبیس انشاءت سے کیوں نہیں لکھوا سکتے ہیں نئے لکھنے والے بہت سے ہیں آپ ان لوگوں سے لکھوا رہے ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہے جن کو نہ زبان کا پتہ ہے نہ جن کو پتہ ہے کہ اس لفظ کی کیا معنی ہوتے ہیں کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے وہی چیز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن خیر یہ تو مین اسٹریم ہے تو مین اسٹریم میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں وہ تو ہمیشہ چلی گی اس طرح سے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو سنجیدہ شیر کہنے والا ہے اس کو کون سکھائے گا اس کو کون بتائے گا یا جو قاری ہے اس کو یہ بات ہم جب کالج گئے تھے اور جب ہمارے اردو کے استاد کو پتہ چلا کہ ہمیں پڑھنے کا شوق ہے تو شکیب جلالی کی کتاب انہوں نے دی تھی پہلی بار رئیس وروغ کا مجموع عزیز حامد مدنی یہ سارے تعرف جو ہوئے ان لوگوں سے وہ ہمارے اردو کے استاد نے کروائے کہ ان لوگوں کو پڑھو ہم تو نہیں جانتے تھے ان کو اسی کے بعد پھر وہ میگزین نکلتا تھا تو اس میں غزل شپنی ہے تو وہ غزل ٹھیک بھی کریں گے اس میں سکھائیں گے بھی سمجھائیں گے بھی اگر اس کلاس میں ڈیڑھ سو لوگوں میں چار پانچ کا یہ ذوق ہے تو اس کو رہنمائی مل جاتی تھی اسی لیول سے جو فارمیٹیویئر ہوتا ہے آج کا بچہ کہاں جائے گا رہنمائی کے لیے ٹھیک ہے آن لائن میڈیم میسر ہیں آپ ریختہ کی ویب سائٹ پر چلے جائیں تو لغت بھی بہت اچھا ہے وہاں پہ کلام بھی بہت سارا موجود ہے مگر اس کلام کے بعد ایک ہوتی ہے ذوقی تربیت جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ شیر کو اپریشیئٹ کن بنیاتوں پر کیا جاتا ہے آج میں شاعری پڑھتا ہوں کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کی کوئی غزل ہے بہت اچھی غزل ہے اور اس میں چار چیزیں ایسی ہیں جس کو نوٹس کر کے جس کی داد دی جانی چاہیے وہ شاعر کو بھی نہیں پتا ہے نہ جو پڑھڑا اس کو پتا ہے کہ یار اس میں یہ بہت اچھا ہے جو مجھے لگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو یہ جو ہوتا تھا نی کہ جو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یا اس شاعر کو ٹوٹیلٹی میں مطلب جون ایلیا مجھے اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کیا خاص بات ہے کہ جون ایلیا اپنے ہلیہ کی وجہ سے اچھا لگتا ہے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی جدید غزل اس کو کہتے ہیں اور جدید غزل کے یہ لوگ ہیں اور ان کے درمیان یہ فرق ہیں کہ یہ اپنی اپنی جگہ سب اہم ہیں مگر ہر ایک کے اہم ہونے کی وجہ مختلف ہے یہ بات سکھانے بتانے والا کوئی نہیں بچا آج اور جب کوئی نہیں بچے گا تو پھر آپ کیسے اور دیکھیں کسی بھی فیلڈ کو آپ اٹھا لیجئے ہر جگہ پہ ٹوٹی ٹوٹی ہے نا تو وہ جو ایک خالص معم ہوا کرتی تھی ایک چیز تو اچھی یہ البتہ ہو گئی ہے کہ لوگ اب شاعری سے لطف لینے لگیں ورنہ درمیان میں ایک وقت ہوا آیا تھا جب شاعری کے ساتھ خیال کو منسلک کر دیا گیا تھا کیا اور وہ بات کیا کہیے وہ دیکھا کرو شاعری بات کرنے کی چیز ہی نہیں ہے شاعری تو فنون لطیفہ کی ایک سنف ہے جس کا بنیادی مقصد آپ کو لطف فراہم کرنا ہے مثلا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار اس کی وہ طرز ہے وہ طرز تو بہت اچھی ہے مگر اس کا مقصد ہی کوئی نہیں خوبصورت چیز کا آرٹ فارم کبھی بھی مقصد کے تحت نہیں ہوتی مقصدی عدب یہ سب فضول چیز ہے اور کبھی بھی مقصد کے تحت عدب تخلیق کر کے انقلاب کوئی نہیں لائے گیا کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے پابلو نیروڈا نے لکھا تو اس سے لوگ ایک پوری نسل جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر گئی نا اس کو اپنا اظہار محسوس ہوا کہ یار یہ مجھے محسوس ہوتا تھا میں نہیں لکھ سکتا یہ آدمی لکھ سکتا یا نجیب محفوظ کو آپ پڑھتے ہیں یا محمود درویش کو پڑھتے ہیں انہوں نے جو پورا ایک علمیہ تھا عرب دنیا کا یا ساؤتھ امریکہ کا اس کو انہوں نے جب نظم کیا تو کیا ان کے سامنے یہ مقصد تھا کہ میں نے انقلاب لے آنا ہے کوئی کوئی نہیں وہ تو بعض وقت اپنے ملکوں میں بھی نہیں رہتے تھے فیض صاحب نے ساری جو اپنی شاعری تخلیق کی وہ تو بیروت میں بیٹھ کے کر رہے تھے شاعری ٹھیک ہے نا رشیہ میں بیٹھ کے کر رہے تھے تو شاعری جو ہے وہ تو ٹائم لیس ہوتی ہے ٹائم این سپیس سے ماغ رہا ہے وہ کہیں بیٹھ کے بھی آپ کر رہے ہیں مگر اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں جس کو پڑھ کے یا سن کے لوگ خوش ہوں گے ان کا دل مطمئن ہوگا جب دل مطمئن ہوگا تو وہ اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے اچھی شاعری پڑھتے ہوئے آپ کسی پہ گولی نہیں چلا سکتے دیکھیں نا آپ سے کوئی لڑنے بھی آئے گا اور آپ کے اندر اگر وہ شیریت موسیقی آرٹ زندہ ہے تو آپ کسی سے نفرت بھی نہیں کر سکتے نہ کسی سے آپ کو حسد ہو سکتا ہے نہ کسی پہ آپ کو غصہ سکتا ہے کیونکہ آپ تو اپنی دنیا میں خوش ہیں نا آپ کہتے ہیں یا اتنا کچھا خوبصورت تو مجھے اس میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے یہ بنیادی ضرورت معاشرے کو اس لیے ہوتی ہے فنون لطیفہ کی اس کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سارے معاملات آتے ہیں کیونکہ بچوں کو آپ آج موسیقی حرام ہے تو وہ تو ہوئی نہیں سکتا ڈانس کرتے ہوئے کوئی بچی نظر آجا آپ کو دس سال کی تو آپ بھی گھور کے دیکھتے ہیں اس کے ماں باپ بھی دیکھتے ہیں اور بعد میں اس کی ٹھک تھا کلاس بھی لی جاتی ہے کہ تم یہ کیا سب کے سامنے حرکت کر رہی تھی تو آپ نے خوبصورتی تو نکال دی ان کی زندگی سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ فرسٹریشن بیلڈ کرتی ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں جب خوبصورتی نہیں رہی تو کیا رہا پھر تو علمی ہے آپ کی چاروں طرف کیا ہے اس وقت ہم بیٹھ کے اگر شیر نہ پڑھیں یا موسیقی نہ سنیں یا کوئی فلم نہ دیکھیں کتاب نہ پڑھیں تو ہم جائیں گے کہاں پھر ہمارے ارگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمیں جینے کے قابل نہیں چھوڑے گا پھر یہ واحد چیز ہے جس کے سہارے ہم چل رہے ہوتے ہیں یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کی سینیٹی کو برقرار رکھتا ہے یہ چیز دوسروں کے لیے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بچہ جو لانڈھی کورنگی کے کسی دھر میں پیدا ہوا ہے جس کے ساتھ بہن بھائی ہیں اس کو نہ پورا کھانے کو مل رہا ہے نہ پہنے کو مل رہا ہے نہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی پوزیٹیوٹی اس سے نظر آ رہی ہے اور خوبصورتی آپ نے ساری نکال تھی اس کی زندگی سے تو وہ کہاں جائے گا وہ جا کے ٹائر جلائے گا تھوڑا بڑھا ہوگا پتھراؤ کرے گا اس سے بڑھا ہوگا تو کہیں سے گن مل جائے گی اور اس کو یہ لگے گا آپ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کوئی خودکشی پہ آمادہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بم بان کے پھڑیا ہے بھائی آپ یہ سوچو کہ اگر ایک انیس سال کا لڑکا ہے جس کے پاس نوکریہ نہیں ہے جس کے گھر میں تین وقت کا کھانا نہیں ہے جس کی چار بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں جن کی شادی نہیں ہونی ماباپ ہر وقت دھدکارتے رہتے ہیں یا پریشانی میں مبتلہ رہتے ہیں اس کو کوئی اگر یہ کہے کہ تم یہ کر دو تمہارے ماباپ کو بیس لاکھ روپے دے دیں گے کیوں نہیں کرے گا وہ کیونکہ اس کی زندگی میں there is nothing for him to live for آپ ان کو وہ مقصد دے دیں اور وہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو امیر بنا دیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو زندگی کی خوبصورت چیزوں کی طرف لائیں کہ this is worth living for ان کو دیکھو ان کو enjoy کرو وہ ہم نے ختم کر دیا تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہم حالات دیکھتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ کہ ہماری زندگی سے وہ خوبصورتی نکال دی اور اس کے اوپر تا رہا طرح کہ ہم نے فتوے صادر کر کے بس یہ تیہ کر لیا کہ یار کوئی کہیں خوش نہ ہو کسی طرح اس میں سے ہم کوئی جواز نکال لیتے ہیں negativity کا اور ہم اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں تو شاعری جو میرے لیے جو اس کا سب سے بڑا رول ہے وہ تو یہ ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ خوبصورت چیز ہے چھوڑ دو مقصد کوئی نہیں ہے انجوئے کرو کہ اچھا شیر سنتے ہو مزہ آتا ہے نا زیادہ سنو زیادہ پڑھو دوسروں کو سنو کہ ہماری نوجوانی میں تو ہم ایک شیر سنتے تھے اور اس کے بعد وہ پورے شہر میں گھوما کرتے تھے لے کے بلکہ اس زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جمال احسانی سے ملنے جائیں تو وہ کہتا تھا سلیم کاؤسر کے پاس سے ہو کر آئے ہو آپ کہیں گی غزل کہی اس نے سنو تو اب آپ جب سلیم کاؤسر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوتا تھا کہ یار مجھے وہ یاد رکھنا ہے دو چار شیر کیونکہ وہاں جاؤں گا تو سنانے پڑیں گے ہر جگہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ کہیں سے ہو کر آئیں تو وہاں سے شیر لے کر آئے ہوں گے اور ان میں آپس کی رنجشیں اختلافات کوئی مانو نہیں رکھتے تھے شیر اپنی جگہ اس کی اپریسییشن سارے لوگ ایک ہی طرح سے کرتے ہیں اور دوسروں کے کام کی اپریسییشن صرف اس کی بنیاد پہ کہ یہ خوبصورت چیز ہے وہ خوبصورتی ہمیں معاشرے میں واپس لانے کی ضرورت ہے اور ذوقی تربیت اس لیے چاہیے کہ ورنہ لوگ بور ہو جائیں گے جب آپ ستھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تھوڑے رسے بات کہنا بکواس دیکھ لیا یار ہر آدمی یہی کر رہا ہے اس لیے اس کو نیکس لیول پر جانا ضروری ہے کہ آج وہ فیس بک پڑھا ہے کل کو وہ پروین شاکر کو پڑھے گا فرط اببادشاہ کو پڑھے گا پھر وہ فراس پہ آئے گا پھر وہ میر صاحب کو بھی پڑھے گا پھر وہ کہے گا یار اگر میں فارسی سیکھ لوں تو پھر تو میں بے دل کو بھی پڑھوں گا اور حافظ کو بھی پڑھوں گا کیونکہ یہ غزل پہ آئی وہاں سے یہ ایک ایولیوشنری پروسس ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے لگا دیا نئی نسل کو تو اس کے پاس کچھ اور کرنے کی فرصت کہاں ہے اسی مزے میں رہے گا وہ ساری زندگی وہ مزہ ہمیں واپس لانا ہے سب سے اہم بات یہ ہے بہت اہم بات آپ نے کی آپ نے کہا وہ مزہ میں واپس لانا ہے آپ نے شائرانہ تربیت کی بات کی اور اس محول کی بات کی اور خاص طور پر آپ نے ذکر کیا کراچی اور لاہور کی جو شیری فضا ہوا کرتی تھی اس کو یاد کرتے ہوئے میں کہوں گا یہ کوئی تین چار ڈیکیٹ کی کہانی ہے اور میں اب افان بھئی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بھارت میں بھی آپ ڈیلی میں بھی آیا جایا کرتے تھے بامبی بھی وہاں کا عربی محول کس طرح آپ نے دیکھا دیکھیں وہاں پہ تھوڑا سا معاملہ یوں ہے کہ ہم نے ایک ظلم یہ کیا نا کہ ہم نے تو یہ کہا کہ اردو ہماری زبان ہے میں آپ کی زبان کہاں سے ہوگی میں یہ سے تو لے کر آئے تھا نا آپ تو اتنی ہیں ان کی بھی ہے جتنی آپ کی ہے وہ لوگ ہمارے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ سنجیدہ ہیں دوسرا ان کے ہاں انسٹیٹویشنز کی سطح پہ بہت سنجیدہ کام ہو رہا ہے یعنی وہاں پہ یونیورسٹی کالیش کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اردو کو اختیاری مضمون کے طور پہ پڑھ بھی رہے ہیں شاعری پڑھ رہے ہیں دوسرا وہاں پہ پبلشنگ کتاب سستی چھپتی ہے زیادہ چھپتی ہے لوگوں کے محصر ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں پہ فروغ زیادہ ہوا ہے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو نئے لڑکے لڑکیاں اردو کی طرف بہت زیادہ راغب ہیں اس کو وہ انجوائی بھی کرتی ہیں اور ان کا چونکہ اس کے ساتھ کوئی اور مقصد وابستہ نہیں ہوتا وہ صرف لطف لینے کے خیال سے اس چیز کو انجوائی کرنے کے خیال سے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں فضاء جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ مجھے سازگار نظر آتی ہے دراؤ بیک یہ ہے کہ وہاں مجوریٹی دیوناغری سکرپٹ میں پڑھتے ہیں وہ سکرپٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں لیکن آپ سیکھ رہیں دو ریختہ پہ آپ کو اردو بھی ملتی ہے ہندی بھی ملتی ہے اور رومن میں بھی ملتا ہے لیکن اس کی وجہ سے رغبت زیادہ ہے لیکن وہاں پہ جو ایک کلچر ہے ایک تو بولی وڈ کلچر دوسرا مشاعروں کا کلچر اور ہندوستان کے جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ ہمارا دس ہزار اور اللہ مشاعرہ جو بہت بڑا گنا جاتا ہے وہ وہاں بڑا چھوٹا مشاعرہ ہوتا ہے تو وہاں بہت بڑی تعداد سامائین کی آتی ہے جب سامائین کی بڑی تعداد آتی ہے اور شاعروں کا روزگار اس سے وابستہ ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پچاس ہزار لوگ جو بیٹھیں یہ مجھے داد دیں تو جب وہ شیر کہتا ہے تو وہی سوچ کے کہتا ہے کہ مجھے ان سے داد لینی ہے داد لینے کے لئے جب آپ شاعری کرتے ہیں تو وہ پھر فارمولا شاعری ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے جو بہت ہی اہم شاعر تھے مثلا عرفان صدیقی ہیں وہ مشاعروں کی کامیاب شاعر نہیں تھے مگر وہ ہمارے سرحانے رہتے ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں ہر شاعر پڑھتا ہے فرط احساس مشاعروں کا شاعر نہیں ہے مگر ہم اس کو پڑھتے ہیں جتنے بھی اس وقت اس نسل کے لکھنے والے لوگ ہیں تو انڈیا میں چونکہ وہ بولی ووڈ کا ایک رجحان ہے اور پھر پلس مشاعروں کا اور پھر ایک غزل سنگنگ کا ایک کلچر بھی اپنی جگہ پہ کہ پچاس ہزار گلوکار ہیں ہر آدمی غزل دھونتا پھر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ایک مختلف کلچر ہے ہمارے مقابلے میں مگر مجموعی طور پہ وہاں پہ جو رغبت ہے آرٹ سے لٹریچر سے موسیقی سے وہ دیفنیٹلی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے ہاں کوئی اس کے خلاف نہ کوئی فتوے دے رہا ہے نہ ان کو ڈسکریج کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے وہ بچہ یا بچی دیکھیں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ہے اس کا دل کیا چاہے گا نوجوانی میں انجوائی کرنا ہے اس نے عشق بھی کرنا ہے اس نے اظہار بھی کرنا ہے اپنے احساسات کو کسی رنگ میں دیکھنا بھی ہے تو وہ یا اس طرح کی فلم دیکھے گا یا موسیقی سنے گا یا شاعری پڑے گا اس کو آپ ان تمام چیزوں سے کارٹ دیں گے تو وہ کہاں جائے گا وہ فرسٹریٹڈ ہوگا جب فرسٹریٹ ہوگا نہیں ہے اس کا جو ہم بار بار ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے ملک کے یہ حالات کیوں ہو گئے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹری ہے کہ جب ہمارے عزیاء صاحب کی معاملات شروع ہوئے اور ان تمام چیزوں پر فتوے لگا لگا کہ سب چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر سے جو ایک گداز ہوتا تھا شخصیت میں دیکھیں وہ ختم ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سانہیں ہو رہے ہوتے ہیں اگلے دن تو معلوم بھی نہیں ہوتا کسی کو کہ کیا گزر گئے یہ جو آپ کے اندر تلخی اور سختی آ گئی ہے یہ کیوں آئی ہے یہ صرف اور صرف انہوں نے لطیفہ سے دوری کی وجہ سے اگر آپ اس سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ ایک نرمی رہتی ہے آپ کے مزاج میں کیونکہ آپ خوش ہوتے ہیں جب آپ چیزوں کو انجوئے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں بری نہیں لگتیں پھر تلخی اسی وجہ سے ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہے اور چونکہ ہم تو پھر بھی ایک دور دیکھ کر آئے تھے تو ہمارے اندر وہ ریزسٹنس جیسے بیماری کے خلاف ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے جو اسی کی دہائی یا نوے کی دہائی میں بچے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے تو یہی دیکھا ہے شروع سے تو ان کے اندر ظاہر ہے وہ ایک تلخی بھی ہے اور فرسٹریشن بھی ہے افان بھئی میں جب آپ سے باتچیت شروع کر رہا تھا تو میرے سامنے کچھ زاویے تھے اب آپ کی باتچیت سنتے ہوئے اب وہ کوئی ایک درجن جو زاویے تھے وہ کوئی دو تین سو زاویے بند گئے ہیں میری خواہش ہوگی کہ بیٹھے کی ہم یہ ریکارڈنگز اور یہ محفلیں جاری رکھیں اور بہت سارے زاویوں پہ ہم یہ باتچیت کریں اور ہم آنے والے دنوں میں بہت سارے شوراہ کو بھی ساتھ شریک گفتگو کریں گے لیکن آخر میں چلتے چلتے آج کہہ رہا ہوں آج کی بیٹھے کی اس نشست میں میری خواہش ہوگی کہ ایک دو غزلیں ہمارے ویورز کے لیے ضرور شیئر کیجئے ایک غزل میں صرف سنا دیتا ہوں وہ اس لیے کہ تازہ ہے اور وہ لوگوں تک شاید اکثر تک نہ پہنچی ہو ہسارے ردے بلا بھی نہیں رہا اب تو کیا بات ہسارے ردے بلا بھی نہیں رہا اب تو کہ ماں کا دستے دعا بھی نہیں رہا اب تو ہسارے ردے بلا بھی نہیں رہا اب تو کہ ماں کا دستے دعا بھی نہیں رہا اب تو بہت کثیر ہے تعداد دشمنوں کی میرے بہت کثیر ہے تعداد دشمنوں کی میرے پھر ان سے کوئی بچا بھی نہیں رہا اب تو بہت کثیر ہے تعداد دشمنوں کی میرے پھر ان سے کوئی بچا بھی نہیں رہا اب تو سخن کا کوئی سبب ہے نرابطے کا جواز کہ گفتگو میں مزا بھی نہیں رہا اب تو یہ خیر خواہ مجھے کس قدر ستاتے ہیں میں اپنا حال بتا بھی نہیں رہا اب تو یہ خیر خواہ مجھے کس قدر ستاتے ہیں میں اپنا حال بتا بھی نہیں رہا اب تو اور رولا نہیں رہا اب تو کسی کا رنج مجھے رولا نہیں رہا اب تو کسی کا رنج مجھے کسی کا رنج رولا بھی نہیں رہا اب تو کسی کا رنج رولا بھی نہیں رہا اب تو نہ آگہی سے ملا کچھ ہمیں مزید بران ناگہی سے ملا کچھ ہمیں مزید بران ہمارے پاس خدا بھی نہیں رہا اب تو میرے تمام ازادار سبر پا گئے ہیں میرے تمام ازادار سبر پا گئے ہیں وہ شور آہ و بکا بھی نہیں رہا اب تو اور یہ ایک شیر رسا صاحب کی وفات پر کہا تھا غزل اب جا کے ہوئی ہے مگر یہ شیر اب اس کے بعد یہی ہاؤ ہو سنو گے میاں اب اس کے بعد یہی ہاؤ ہو سنو گے میاں سخن سرہ میں رسا بھی نہیں رہا اب تو اب اس کے بعد یہی ہاؤ ہو سنو گے میاں سخن سرہ میں رسا بھی نہیں رہا اب تو بس اب یہ گوشہ نشینی ہی ٹھیک ہے عرفان بس اب یہ گوشہ نشینی ہی ٹھیک ہے عرفان یہ شہر دل کو لبھا بھی نہیں رہا اب تو حسار رد بلا بھی نہیں رہا اب تو کہ ماں کا دست دعا بھی نہیں رہا اب تو کیا ہی خوبصورت توفہ ہے اور وہ بھی تازہ غزل اور وہ بھی ایک سال کے بعد جو بیٹھ گئے منعقد کرنے کی ہماری غزل بھی تو رک گئی نا جب محفل ہوتی ہیں تو پھر انسپریشن ہوتی ہے دوسرے کا کام سنتے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے کچھ کہنے کو تو اس وقت تو بس کوویڈ ہی رہا ہے پچھلے ایک سال تو دعا کریں کہ اس سے نجات ملے اور محفلیں رونقیں بحال ہوں محفلیں بھی بحال ہوں گی اور آپ کی جو گفتگو کا جادو ہے وہ بھی جگے گا اب اس کو جادی رکھتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ اور مزید بہت بہت باتیں ہیں میں نے کوشش کی سمجھیں کہ آج کی اس سے آپ کو پریامبلز اگلے پروگرام مکہلے مل گئے اس سے پھر ہم گفتگو آگے چلائیں گے بہت بہت شکریہ عفان ستار صاحب بہت شکریہ آپ کا ویورز بات چیز سن رہے تھے آج کی بیٹھک میں جناب عفان ستار صاحب کی آپ کو آج کی گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم آگے کس طرح کے موضوعات اور کس طرح کی بیتکلفانہ گفتگو خاص طور پر اردو شائری کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے اور میں تو کہوں گا نظم کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں لے کر سامنے آئیں گے آج کا بیٹھک کا یہ خصوصی سیشن عرفان ستار صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ